الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّا كَفَرُوا ثُمَّا آمَنُوا ثُمَّا كَفَرُوا اس آیت تھی بھی پتا چلتا ہے کہ جب کوئی گناہ انسان بار بار کر رہا ہوتا ہے نا تو پھر اس میں ہدایت کی توفیقی ختم ہو جاتی ہے کہ جو ایمان اللہ آتے ہیں پھر کافر ہو کے پھر ایمان اللہ آتے ہیں پھر کافر ہو گئے تو ذکر تو کفر کا کیا ہے لیکن مراد ہر گناہ ہے کہ جب بھی آپ ایک گناہ بار 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 کرتے ہو تو توبہ سے تو گناہ یقیناً معاف ہوتا ہے اللہ کا وعدہ ہے چاہے سو بار گناہ کیا ہو لیکن گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ توبہ کی توفیق ختم ہوتی ہے اس سے اکثر ہم نے لوگ دیکھے ہیں کہ بار بار جب گناہ کرتے ہیں پھر وہ توبہ بھی چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ گناہ کے اندر مست ہو جاتے ہیں اور بالاخر اسی گناہ میں موت واقع ہوتی ہے اللہ ہم سب کو اس عذاب اور اس برے خاتمے سے بچائے لیکن عیسائز سے بہرحال پتا چلتا ہے کہ بار بار توبہ توڑنے سے نقصان بہت ہوتا ہے ہاں بار بار گناہ ہو جائے حکم تو پھر بھی توبہ کا دیے جائے گا لیکن بار بار گناہ کا نقصان بہرحال ہوتا ہے